بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ آج عید کا دن تھا اس نے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے صبح کے وقت وہ مزید میں اپنے والد کے ساتھ عید کی نماز عدا کرنے گیا اس کے بعد اس نے مزیدار سمیہ کھائی جو اس کی والدہ نے بنائی پھر وہ اپنے دوستوں اور رشداروں سے ملنے گیا جیسے مسلمان اور اس کی فیملی اور تمام مسلمان عید فطر جوش و خروش سے مناتے ہیں نئے اور رنگ برنگے کپڑے پہنتے ہیں اور مزید میں عید کی نماز عدا کرتے ہیں نماز سے پہلے فطرہ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں پھر اس کے بعد عید خوشی سے مناتے ہیں نماز کے بعد سب لوگ گلے ملتے ہیں اور سب عید مبارک کہتے ہیں خواتین نئے کپڑے پہنتی ہیں اور مہمانوں اور گھر والوں کے لیے مزے مزے کے کھانے بناتے ہیں بچے اپنے بڑوں سے عیدی لیتے ہیں اور عید کے دن سے لطف اندوز ہوتے ہیں آپ عید الفطر کیسے مناتے ہیں میں آپ کے آنسر کا دیکھ کر ہوں گی اب ہم عیدل ازہ کے بارے میں پڑھیں گے یہ بھی اوار فیسٹیول میں موجود ہے عیدل ازہ کے بارے میں now we will learn another section about عیدل ازہ وہ تمام مسلمان عیدل ازہ دس دل ازہ کو مناتے ہیں صبح کے وقت مسجد میں عیدل ازہ کی نماز عدا کرنے جاتے ہیں پھر آ کر اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں جیسے کہ گائیں بکری اونٹ بیر اور سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں اور پھر گوش تقسیم کرتے ہیں اپنے رشداروں دوستوں اور غریبوں میں اسی طرح ہر سال عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سالگیرہ 25 دسمبر کو مناتے ہیں اسے کرسمس کہتے ہیں اور ایک دوسرے کو تحفے اور کیک بغیرہ دیتے ہیں آپ اپنی بک کے پیچ نمبر 14 پر مختلف تہواروں کی پچرز دیکھ رہے ہیں جو ہمارے ملک میں بنائی جاتے ہیں اگر آپ مزید تہواروں کے بارے میں جانتے ہیں تو کمنٹ کر کے بتائیں انشاءاللہ آپ کو میرا ہی لیکچر پسند آیا ہوگا ملتے ہیں نیکس چپٹر پر اللہ حافظ ملتے ہیں